اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ تو یہ ہے جی صبح کا ٹائم اور میرے کچن میں بن رہا تھا ناشتہ آج ایکچلی میری آنکھ تھوڑی دیر سے کھولی تھی تو تو میں نے سوچا کہ چلو جو بھی فریج میں پڑھا نا بچوں کو وہی بنا کے دے دوں میں کہ کم سے کم بھوک ہے نا جائیں وہ اسکول تو میرے پاس شامی پڑھے ہوئے تھے میں نے سوچا میں ان کو فرائے کر کے نا یہ بچوں کو دے دوں اور ساتھ تھوڑے سے رائس پڑھے تھے ایک دن پہلے والے تو وہ بھی میں نے گھرم کر کے نا بچوں کو دے دیئے تھے اس طرح کی چیزیں اگر فریج میں پڑی ہونا تو بہت فائدہ ہوتا ہے بہت زیادہ اچھا ہر ٹائم تو نہیں لیکن میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایک ہفتے یا دو ہفتوں کے بعد نا یہ شامی وغیرہ بنا کے رکھ دیا کروں فریزر میں تو کبھی کوئی مہمان آ جاتا ہے تب بھی کام آ جاتا ہے اور کبھی امرجنسی میں یا ویسے بھی بہت ہی مزے کے لگتے ہیں یہ تو خیر میں نے بچوں کو ناشتہ کرا دیا تھا اور وہ چل گئے تھے سکول اب میں یہاں پہ آئی ہوں اپنے لئے ناشتہ بنانے میں یہاں پہ بنا رہی ہوں کولڈ کوفی ایکچلی میں نے نا یہ دیکھی تھی نیٹ پہ کچھ دن پہلے تو یہ اتنی زیادہ ریفریشنگ اور اتنی مزے کی لگتی ہے نا صبح صبح کے ٹائم اسپیشلی گھرمیوں میں تو میں نے یہ سوچ ہے کہ میں پہلے ٹرائے کر کے دیکھوں کہ اس ٹائپ کی میں پہلی دفعہ بنا رہی تھی اپنے لئے جو آپ ڈائیٹ میں بھی یوز کر سکتے ہیں تو میں نے یہ بنایا اور میں نے اس کو ٹرائے کیا لٹرلی اتنی ریفریشنگ ہے نا میں آپ کو یہ ریکمنڈ کروں گی کہ آپ ضرور بنایں جو بھی بندہ اس کو ایک دفعہ بنا لے گا نا ایک دفعہ پی لے گا وہ اس کو کریویں ہو جائے گی اس کی مجھے لٹرلی اس کی کریویں ہوگی تھی میں لے کر آئے ہوں کہ اس ٹی ویا اور میں اس پہلے ہوں کہ اس پہلے ہوں تو چلیں دیکھیں اس کی کیا ریزرٹس ہیں ایک چلی یہ ہے اس کا نیٹ ویڈ ڈوٹی فائیو گرامز ہے اور یہ ففٹی ساشی ہیں مطلب دیر دو ماہ تو یہ آرام سے چل جائے گا تو ہیس کو پہلے ہوں آپ نے اس میں پھنے مطابق ڈال دینیا ہے کچھ بہت زیادہ چل نہیں کرنا اس کو شکریہ لیکن کافی کانا ہونا چاہیے اور اسے میں دور بے میں دودھ ڈال دیا تھا اچھا دودھ میں نے کم ڈالا تھا پھر میں اس میں تھوڑا سا اور ڈال دیا تھا میں یہاں پہ اپنی کافی انجائی کر رہی ہوں اور ساتھ میں میں حسین کی یہ ڈرائنگ دیکھ رہی ہوں جس میں اس نے مانسٹرز بنائی ہیں دو بسیکلی یہ جو ہے یہ بیڈ مانسٹر ہے اور یہ گوڈ مانسٹر ہے اور یہ مانسٹر کم فرم سکائی یہ سب کچھ حسین نے مجھے بتایا ہے اور ساتھ میں اس نے لکھا ہوا ہے لَوْ آئی مَمَا اس نے بلکل اولٹ لکھا اور یہ بھی اچھا حسین کی تقریباً ہر ڈرائنگ میں ای لَوْ مَمَا لکھا ہوتا ہے مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہوتی ہے یہ دیکھ کر اور یہ نیچے اس نے گراس بنایا ہے تو میں اس کی جو ڈرائنگیاں اسے سنبھال کر رکھوں گی جب وہ بڑا ہو جائے گا تو میں اس کو یہ دکھاؤں گی تو بس میں نے پھر کافی انجوائی کی اور گھر کے کام کیے اس کے بعد بچے بھی آگئے تھے تو ان کو میں نے کھانا کھلایا اور اس کے بعد سلا دیا تھا اور یہ ہے رات کا ٹائم ہم لوگ جا رہے تھے بہار آج موسم بہت اچھا ہوا تھا اور بارش بھی ہو رہی تھی ہلک ہلکی تو ہم لوگوں نے جانا تھا بہار کچھ سامان وغیرہ لینے کے لئے تو میں نے کہا چلو چلتے ہیں موسم بھی انجوائی کر لیں گے ذرا موسیقی ہم لوگ باتیں کرتے ہوئے انجوائی کرتے ہوئے جا رہے تھے اور اصل میں سب سے اہم چیز ہوتی بھی یہ کہ آپ لوگ ہر چیز کو ہر مومنٹ کو نا لائف کے ہر مومنٹ کو انجوائی کریں اچھا وقت گزاریں ساس میں تو بس یہ ہی تھا اور ہم لوگ جا رہے تھے فائنلی ہم اپنی منزل پہ پہنچیں امتیاز بہن سے ہم لوگ زیادہ تر اپنی گروسٹری وغیرہ کرتے ہیں اور یہ فائنلی ہم نے اپنی چیزیں لے لی تھی اور وہاں پہ تو ویڈیو وغیرہ بنانے کا مجھے نہ ہوش ہوتا ہے نہ مجھے پس ٹائم ہوتا ہے تو خیر پھر سمان ہم نے لے لیا تھا اور اب ہم آ رہے تھے واپسی کی طرف پھر پھر p کے ladder اور یہ میں نے لین تھی کچھ آئسکریمز اور یہ لیٹ نائٹ بیٹھ کے میں نے انچوائی کی تھی اور بچے سو گئے تھے کیونکہ پھر میں نے ان کو باقی صبح کی ٹائم دی تھی اچھا یہ والا جوکلے پہنے یہ کچھ دن پہلے کا ہے میں نے اسی ویڈیو میں ایڈ کر دیا میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں بتایا تھا کہ مجھے نا اکیلرز کا اور ان سب چیزوں کا بہت زیادہ تو یہ کچھ چیزیں میں لے آئی تھی اور میرا ارادہ ہے کچھ پینٹنگز بغیرہ بنانے کا ایک بنائی بھی تھی میں نے ایک دو اور میں نے شیئر بھی کین تھی اپنی لاسٹ ایک دو ویڈیو میں اور میرا ارادہ تھا کہ یہ جو تین سینریز ہیں ان کو اندر سے چینج کرنے کا اور وہ اس کے لئے بھی کچھ سامان لیا ہوا تھا انشاءاللہ میں وہ بھی جلدی کروں گی اور آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی تو خیر میں نے یہ کچھ برشیز بغیرہ سب اس میں میں نے رکھے اور سب کچھ میں نے سیٹ کر دیا تھا تاکہ جب مجھے یوز کرنا ہونا تو مجھے پھر مشکل نہ ہو اور یہاں پہ میں لکھ ری تھی اپنا ویکلی مینیو اصل میں میں یہ ڈیلی بیسیس پہ بلکل نہیں کرتی ہوں بہت ہی کم کرتی ہوں جب مجھے یاد آتا ہے لیکن میں اس کو اپنے روٹین میں شامل کرنا چاہتی ہوں کیونکہ جب جب بھی میں نے یہ میل پلاننگ کیا ہے مجھے بہت آسان ہوئی ہے ورنہ میں دیلی صبح سوچ رہی ہوتی ہوں مجھے اچھا خاصا ٹائم لگتا ہے کہ اب کیا بنانا ہے بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ کھانا بنانے کے ٹائم پہ میں سوچ رہی ہوتی ہوں کہ میں ابھی کیا بناؤں مطلب جب میرا کھانا ریڈی ہونا چاہیے تو وہ اچھا خاصا ٹائم لگ جاتا ہے اگر آپ نے لکھا ہوا ہونا اتنا زیادہ مجھے یہ ایزی رہتا ہے کہ میں بتا آنی سکتی اور میں نے اس کو اب انشاءاللہ انشاءاللہ اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کرنا ہے تو یہ تھا جی میرا آج کا ولوگ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو آپ نے چینل کو لائک کرنا ہے اور سبسکرائب کرنا ہے ملتے ہیں نیو ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ